اور اس بیچ منتری منڈل وستار سے جوڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں شیوراج سنگھ چوہان اور سندھیا کے بیچ ویبھاگوں کے بٹوارے پر چرچہ ہوئی ہے یہ منتری منڈل وستار سے جوڑی ایک بڑی خبر اس سے کہا جا سکتا ہے جبکہ شیوراج سنگھ چوہان اور جوتی رادیت سندھیا کے بیچ ویبھاگوں کے بٹوارے پر ایک چرچہ کی گئی ہے منتریوں کے ویبھاگوں کے بٹوارے پر دونوں کے بیچ منتھا نوائلہ کے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے سندھیا کھیمے کو مل سکتے ہیں آبکاری ویبھاگ مل سکتا ہے نگری پرشاہسان اور چشکشہ ویبھاگ بھی سندھیا کھیمے کے خاتے میں جا سکتا ہے بی جے پی کھیمے کو پریوہن اورجا اور جن سمپرک منترالہ مل سکتا ہے جگل کشور شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑے ہوئے ہیں جگل بیٹھا کے لگتار شیبراستنگ چوہان نے نتاؤں کے ساتھ ڈلی میں کی ہیں اس میں سے ایک بیٹھک جوتی رادیت سندھیا سے بھی ان کی بیہت اہم تھی شاید نام جو تھے وہ پہلے ہی تیہ ہو چکے تھے لیکن کس کے حصے میں کس کے خاتے میں کون سا ویبھاگ آئے گا اس پر اب شاید فائنل مہر ان دونوں کی چرچہ کے بیچ لگ گئی ہے سبحابی کروپ سے جوتیہ سندھیا کے ساتھ جو سمر سخائے تھے ان کا منتری بننا تیہ تھا وہ ان کے نام بھی تیہ تھے ان کو لے کر کوئی قنطو پرنطو نہیں تھا راجلیتی میں بہت اسپسٹ پہلے ہی ان لوگوں کے نام کو لے کر بہت اسپسٹ باتیں ہو چکی تھے لیکن بیواغ ایک بہت 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 مہرپورن وشیہ تھا جس پر چرچہ ہو نی تھی کیونکہ جب سندھیا سمرتھ کاؤنگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے تو جو چھے منتری تھے انہوں نے سبھی کے پاس اچھے بیواغ تھے بڑے بیواغ تھے جیسے آگر ہم بات کریں مرتی دیوی کے پاس مہلہ والوکاس تھا گووین سنگھ راجپورت کے پاس پریون جیسا بیواغ تھا پردیو مہن سنگھ کے پاس خارد تھا تو اس طرح سے ان سبھی کے پاس شرم بیواغ تھا تو یہ تمام بڑے بیواغ ان کے پاس تھے تو سبابی کے جب بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں اور بی جے پی سے منتری بن رہے ہیں تو اتنے ہی مہتپون بیواغ کی اپریکشہ رہی ہوگی اور یہی کارن ہے کہ بکشمتری شیورا سنگھ چوہان اور بی جے پی کی ویش نیتہ جو چاہے سندیا کے بیچ میں لمبی چرچہ ہوئی ہے اور لمبی چرچہ کے بعد بیواغوں کا آونٹن بھی تے کر لیا گیا ہے کہ کس منتری کو کیا بیواغ ملے گا بتا جا رہا ہے کہ سندیا کھیمے کے جو منتری بنیں گے ان کو بھی اچھے بیواغ دی جائیں گے اس میں آپکاری ہو سکتا ہے اچھے شکشہ ہو سکتا ہے نگری پرشاشن جیسا مہتپون بڑا بیواغ بھی سندیا کھیمے میں جا سکتا ہے ادھر بی جے پی کھیمے کے جو ویڈھائک منتری بنیں گے اس میں گرہ پریون گرہ پہلے سے بی جے پی کھیمے میں ہے اس کے بعد پریون جنسپرک بیواغ بھی ان کے کھیمے میں آ سکتا ہے اچھے شکشہ آ سکتا ہے تو یہ تمام بیواغوں کے بیچ جو ان کے بیچ میں بٹوارہ ہونا ہے اس کو لے کر بھی لمبی چرچہ ہو چکی ہے سمبھا ہے کہ منتی منڈل وستار کے تطکال باد یا کچھ دیر بعد بیواغ بھی دے دی جائیں منتری کو تو اس کو لے کر بھی خاص بیٹھا کوئی ہے رن نیتی بنائی گئی ہے اور سمبھا ہے کہ جلدی منتی منڈل وستار کے بعد بیواغوں کا آونٹن بھی ہو جائے سندیا سمرتگوں کو جو مہتپون بیواغ ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں دونوں کے بیچ میں سمنوے بہتار بنا رہے تو اس کا بھی چنٹا کی جا رہی ہے تو نشید روح سے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سارے پیچ جو اس پورے معاملے میں فشتے ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں اور جلدی ہم کو ایک وستار منتری منڈل کا دیکھنے کو ملے گا اور وستار کے بعد سب ہی منتری اپنے کام میں جڑ جائیں گے بلکل ویبھاغوں کا بٹوارہ جو تھا وہ بھی بی جے پی کے لیے ایک چنوٹی تھا کس طرح سے ویبھاغوں کا بٹوارہ ہوگا کیونکہ ایک ماتپون کڑی اس بار جو بی جے پی سرکار کے ساتھ جڑے تھے وہ جو تیرادیت سندیاں ہیں اور ان کے سمرتت جو بھی ویدھائک تھے ان میں سے چھے تو منتری ہی تھے ان کے ویبھاغوں کا بٹوارہ ایک اہم پینچ تھا جیسا کہ جگل بتا رہا تھا کہ شاید یہ پینچ اب سلج گیا ہے اس لیے تمام جو کچھ بھی چنوٹیاں کہی جا رہے تھیں بی جے پی کے لیے ان سب سے اب پار پار چکے ہیں تو اب اگلی کڑی جو کچھ مدھے پردیش میں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ کیول منتری منڈل بستار اور منتری پت کی شپت ہو سکتی ہے جگل بہت بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے